تو ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا آج کے اس بڑے مقابل میں یہاں پہ سیٹنر کو سمدھ آ رہا گنا انہیں کھیلنی پڑے گی سیدھے بلے کے ساتھ کھیلے ہیں تیزی کے ساتھ سنگل چورایا بال بال بچے آج نیوزیر لینڈ کے ساتھ ہے قسمت آج قسمت ان کا ساتھ دے رہی ہے پلکل یہاں پہ دو سو بیس رنس کا ٹارکٹ ضرور تھا لیکن بھارت نے زبردست بولنگ کی اور وکٹس یہاں پہ چٹکائے ہیں ساؤتی یہاں تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دو رنگ کی مانگ کی ہے کیا دو رنگ مکمل کر پائیں گے ایک رنگ آسانی سے مکمل کر لیا جی نہیں منع کیا یہاں پہ سیٹنر نے کہ بھائی میں کھیلوں گا مجھے آپ کھیلنے دو ہاردک پانڈیا کو یقین ان یہاں پہ وکٹ کے لیے لائے گیا اگر یہاں پہ وکٹ دلاتے ہیں تو میچ میں ہو کی بافتی جی نہیں سادہ رنگیند بازی بلکل چھوٹی گیند تھی جل کا یہاں پہ بھرپور فائدہ اٹھایا اور چھے رنس کے لیے بہت طورت یہ چھے رنس نیوزی لینڈ جیسے بلے بازوں کو آپ چھوٹی گیند نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس طرح کی وکٹس پہ وہ کھیلتے رہتے ہیں چھوٹی گیند کو کافی اچھے طریقے سے کھیلتے ہیں سیدھے بلے کے ساتھ تیزی کے ساتھ سنگل چورانا چاہتے تھے لیکن یہاں پہ منع کیا کہ بھائی آرام سے ریلیکس ہو کے کھیلو آخری گیند ہے اس آور کی سیدھے بلے کے ساتھ یہاں پہ تیزی کے ساتھ تو میگوڑ نے اگر یہاں پہ ڈاریکٹ رو لگتا تو یقین ان وکٹ مل سکتی تھی یہاں پہ چہل کو لائے گیا ہے کیا چہل بریک تھرو دلا سکتے ہیں یا نہیں کولائیوں کو اپیو کیا ہے اس بار دورنگ کی کاؤل ہے ایک ہی رن سے یہاں پہ سیمت ہونا پڑے گا بلکل آرام سے کھیل رہے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم کیونکہ جانتے ہیں اگر یہاں سے ایک اور وکٹ کھویا تو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا ایک اور یہاں پہ باری کنارہ تیزی کے ساتھ سنگل جی نہیں آج بلکل کسمت جو ہے وہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہے باری کنارہ ایک اور باری کنارہ لیجئے کھیلنا کہیں چاہتے تھے گیند چلی گئی کہیں اور اب یہ بولر کے لیے اچھی نشانی نہیں ہے کیونکہ بولر بیچارہ کیا کرے اتنی اچھی گیند پہ دیکھئے کہ آئی بول اندر کی طرف آیا باری کنارہ لگا رنس ملے پورے چار اس بار ہوا میں کھیل بیٹھے ہیں فیلڈر بھانگنے کو آ رہے ہیں لیکن جی نہیں ان سے کافی دور ون باؤنس دو رنگ کی مانگی ہے کیا رن آؤٹ ہوں گے بلکل ہاں اگر کیچ آؤٹ نہیں ہوئے تو رن آؤٹ کی صورت میں نیوزیلینڈ نے اپنا آٹوان تو اب نیوزیلینڈ کے آٹھ بلے باز آؤٹ ہو سکے ہیں فاگے سن آنے والے ہیں نئے بلے باز اب ذمہ داری سیڈنر کے اوپر ہے کس طرح کی بلے باز ہی کرتے ہیں دیکھنا پڑے گا وہ خوبصورت گیند خوبصورت گیند اب یہاں سے میش کا پاسہ بدل سکتا ہے اگر یہ گیند لوڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد سٹرائک پہ ہوں گے فاگے سن دو رنگ کی مانگی ہے بلکل سمجھ سے بھارے کے سیڈنر نے یہاں پہ دو رنگ کیوں بولے ہیں بلکل اگر یقینا یہ بول لگاتے تو آؤٹ ہے اس کے ساتھ آؤر مکر ہاں فیلڈر کو اندر لے لیا گیا ہے ایک سلپ پہ فیلڈر پائی نہ تھے جھڑے جا کو گیند ہم آئی گئی ہے اچھی گیند بلکل اچھی گیند لیکن یہاں پہ جھڑے جا کو تین اس چمس کے بیچو بیچ گیند ڈالنی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ معاملہ وکٹ سے ہی بن سکتا ہے بھارے کی گیند پہ اگر بھاری کنارہ لگا تو یقینا میچ جی نہیں بلکل اس گیند کو تو فنگی سن نہیں چھیڑنے والے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آورس کی تو کوئی کمی نہیں ہے جس کو تبدیل کیا فول ٹاس میں اور اسی کے ساتھ مقابلہ اپنے نام کیا دوستو کے ویڈیو پسند آئے تو پلی گیا بائی کا چینل لائک اور سپرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کے بھی جبا دینا ملتے ہیں ایسی اور زبادہ اس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ